بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جہاں وہ بیالو جی کا نیو ٹاپک کمیونٹی لیول ڈسکس کریں گے لازٹ ٹائم ہم نے جہاں وہ پاپولیشن لیول پڑا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاپولیشن ایک سپیشیز کے جانداروں کا گروہ ہے جو کہ ایک خاص وقت میں کسی خاص جگہ پر رہ رہے ہیں تو ہم نے ایک 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 بھی لی تھی کہ 2010 میں پاکستان کی جو عبادی تھی یا پاکستان میں جو انڈویجل تھے وہ 134.5 بلین تھے تو یہاں پہ جو سپیشیز تھی سیم سپیشیز میں جو ہے وہ انسان آگئے تھے اور جگہ یعنی سیم پلیس سیم پلیس میں ہم نے جی ہے وہ جو پلیس تھی اس میں پاپولیشن میں جو سپیشیز کی جاتی ہے وہ پاکستان تھا اور سیم ٹائم یعنی جو خاص وقت تھا وہ 2010 تھا یعنی پاپولیشن میں ہم نے سیم پلیس سیم شیشیز اور سیم ٹائم جی ہے یہ مینشن کرنا ہوتا ہے community level a community is an assembly of different population interacting with one another within same environment community community میں مختلف پاپولیشن اکٹھی رہتی ہیں یعنی community میں ایک سے زیادہ پاپولیشن رہتی ہیں اور وہ سیم environment یعنی اسی environment میں آپس میں interaction کرتی ہیں یہ interaction یا یہ تعلق مختلف sources کیلئے ہو سکتا ہے یہ interaction source of food کیلئے ہو سکتا ہے یہ تعلق کسی رہنے کی جگہ کیلئے ہو سکتا ہے یا یہ تعلق اپنی نسل بڑھانے کیلئے interbreeding کیلئے ہو سکتا ہے تو community کی کیا definition بنی یعنی یعنی community میں ایک ہی environment میں رہنے والی مختلف species مختلف population آپس میں جو react کرتی ہیں اس کو community level کہتے ہیں یعنی same environment میں مختلف population جو آپس میں ایک دوسرے سے land دین کرتی ہیں آپس میں interact کرتی ہیں اس کو community کہتے ہیں community کی جو example ہے our forest may be considered as a community ہم forest کے environment کو یا forest کو ایک community کی طور پہ لے سکتے ہیں it includes different plants microorganism fungi and animal species کیونکہ ایک جنگل کے اندر plant رہ 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 ہوتے ہیں اس لے قسم کے plants پہ جاتے ہیں microorganism ہو سکتے ہیں fungi اور animal species ہوتی ہیں یہ آپس میں ایک دوسری سے interaction کرتی ہیں communities are collection of organism چونکہ community میں جانداروں کا اکٹھ ہوتا ہے in which one population may increase and other may decrease یعنی community میں یہ possibility ہو سکتی ہے کہ کسی بھی change آنے سے کسی بھی تقدیلی سے ایک population بڑھ سکتی ہے اور دوسری population decrease کر سکتی ہے community کی two type ہیں simple community complex community in a simple community the number and size of population is limited simple community میں population کی تعداد اور اس population کا size وہ limited ہوتا ہے یعنی ایک خاص حد تک ہوتا ہے اور simple community میں بیوٹک یا abiotic factor بیوٹک factor وہ factor ہوتے ہیں یعنی محول کے اندر جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ biotic factor کہتے ہیں اور ایک محول کے اندر ایک environment کے اندر جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ abiotic factor کہتے ہیں یعنی اگر biotic اور abiotic factor simple community میں ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی change آ جاتی ہے تو وہ change ہے ورس اور اس کے effect ہوتے ہیں وہ long lasting ہوتے ہیں complex community complex community جو ہے وہ community ہوگی جس میں population کے number اور size جو ہے وہ limited نہیں ہوتا اس کی example forest community اور pond community ہے یعنی طلاب کے اندر جو یا جنگل کے اندر جو مختلف population رہی